السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب جو خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں ہوں گے تو آج ہم نے چترالویلی کا جو ادھر ہاں کو مارے رہتا تھا چپٹر وہ ہم نے کرنا ہے کیونکہ آج چپٹر مارا ہی ختم ہو جائے گا پھر کل ہم اس کی اقصے سے اس کریں گے چلیں پھر آتے ہیں چپٹر پہ دا کلاش وومن آر ایکسپرٹ ان سپیننگ اینڈ ویونگ کلاش عورتیں کاتنے اور کپڑا بننے میں ماہر ہیں دے ویر آسپیشل ڈریس وہ ایک خاص لباس پہنتی ہیں دے ویر آلاج ہیڈی ڈریس ڈیکوریٹیڈ بھیڈ ڈیفرنٹ بٹنز شیلز اینڈ بیڈز وہ سر پر ایک بڑا سا سرپوش پہنتی ہیں جو مختلف بٹنوں خونگیوں اور موتیوں سے سجا ہوا ہوتا ہے دے ویر آلاج ہیڈی ڈریس ڈیفرنٹ کلرز راؤنڈ تیر نیک وہ گلوں میں مختلف رنگوں کے موتیوں کی مالائیں پہنتی ہیں دے ویر آلانگ بلیک ڈریس وہ ایک لمبا سیاہ لباس پہنتی ہیں کلاش مینز بلیک کلاش کا مطلب سیاہ ہے دے آر کارڈ کلاش آفٹر دیر بلیک ڈریس ان کے سیاہ لباسوں کے وجہ سے انہیں کلاش کہا جاتا ہے اس جو پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کلاش مینز جو ہوتی ہیں وہ کپڑا بننے میں اور کاتنے میں ماہر ہوتی ہیں وہ ایک سپیشل ڈریس پہنتی ہیں جو لمبا ہوتا ہے سیاہ رہنکہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر مختلف موتی اور کھنگیاں وغیرہ سے وہ سجا ہوا ہوتا ہے اور ان کو کلاش اس وقت سے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں کپڑے پہنتی ہیں وہ بلیک کلرز ہوتے ہیں اسی لئے اور اصل پہ کلاش کا مطلب بھی بلیک ہوتا ہے تو اسی لئے انہیں کلاش کہا جاتا ہے کلاش کا بھی لکا جاتا ہے کلاش لوگ موسیقی اور رقص کے شکیل ہیں وہ مختلف تحوالوں پر اپنا خاص رقص کرتے ہیں دیئر پرفورمنس انڈیز ڈانسز آر اینڈ دیئر پرینڈلی نیچر انچینٹ دا وزیٹر ان رقصوں میں ان کی کارکتگی اور ان کا دوستانہ مزاج آنے والوں کو محصور کر لیتا ہے اب اس پیراغرافر میں یہ بتایا جو کلاش قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں انہیں موسیقی سے موسیقی پسند ہوتی ہے ان کو رقص کرنا بہت اچھا لگتا ہوتا ہے وہ اپنے تہوالوں پر جو ہیں وہ ڈانس کرتے ہیں تو ان کی کافی فرینڈلی ہوتے ہیں تو جب باہر سے لوگ یہاں یعنی کہ اپنی ملک کے پاکستانی بھی جائیں یا باہر کے ملک بھی ہیں تو ان کو بڑی دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور وہ کافی خوش ہوتے ہیں ان کے ساتھ مطلب رہ کے میں تمہیں وادیے کلاش اور کلاش کے بیلے کی تصاویر بھی بھیج رہی ہوں تمہیں یہ یقینا پسند آئیں گی تم یہ تصاویر اپنی دوستوں کو دکھا سکتی ہو اب اس میں جو ہے فاطمہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ نمرا کو کہ میں تمہیں بہاں ویلی کی اور کلاش کے پی جو لوگ ہیں ان کی تصویر سینٹر کرتی ہوں بھیج رہی ہوں تمہیں یہ بہت پسند رہیں گی اور تم اپنی دوستوں کو بھی دکھا سکتی ہو کیونکہ وہ چپٹر کے شروع میں کہتی نہیں ہے کہ جو نمرا ہوتی ہے اس کو نیچرل ڈیوٹی میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے تو فاطمہ اس ویلی سے اسے بکچرز بھیجتی ہے تاکہ وہ اپنی دوست کو خوش کر سکے مجھے اپنے گرمیوں کی شٹیوں کے بارے میں جلد ہلکھنا تمہاری دوست فاطمہ اب ہمارا جو چیپٹر ہے اس کی ختم ہوگیا کل ہم اس کی ایکسیس کریں گے آج جو ہے نا آپ لوگوں نے جو جتنی آپ سے ایکسیس ہو سکتی ہے وہ کرنی ہے جیسے فلنگ دب لینکس اگرہ جو ہے اور کولم والا جو ہے یہ والا آپ خود کر لیں اور باقی جو ہے میں آپ کو گرمیر کروا دوں گی اس چیپٹر کی پیچھے چیپٹر کی بھی رہتی ہے تھوڑی سی وہ بھی کرنی ہے ابھی تو جو ٹینسیز ہیں نا وہ ہم لوگ میں جو ہے آپ لوگ کو کٹھے ہی کروا دوں گی تو اب آپ لوگ کو میں پرسٹن آنسر اور ویڈ بیننگ بھیج رہی ہوں تو آپ لوگ کر لیجئے گا کل کام آپ لوگ کا بہت اچھا تھا امید ہے کہ آپ لوگ آگے بھی اچھا کام کریں گے پھر بھی تھوڑی پکچر جو ہے نا وہ آپ کلیر بنایا کریں باقی سب تو ٹھیک رکھتے ہیں آپ لوگ کا کسٹن آپ لوگ کے کام بھی غلط تھے وہ آپ لوگ زیادہ کنفیوز فاطمہ اور نیمرا بلے میں ہو گئے تھے مطلب اس قیسٹن کا آنسر یہ ہی مجھتا تھا کہ جو رائے جو لکھتی ہے لیٹر وہ بھی فاطمہ ہوتی ہے جو سینڈر کر رہی ہوتی ہے وہ بھی فاطمہ ہوتی ہے لیکن جو ریسیو کر رہی ہوتی وہ نیمرا ہوتی ہے تو یہ آپ لوگوں کا سوار غلط تھا تو اسی لئے یہ آپ لوگ دیکھ لی جگہ آپ نے غلطی ویسے بھی سینڈر جو رائیٹر ہوتے ہیں اس کا مطلب خط لکھنے والا ہوتے ہیں اور ہمارے اس چیپٹر میں جو فاطمہ تھا وہ جو ہے فاطمہ لکھ رہی تھی تو اس کا مطلب جو رکھوز اور جو سینڈر ہے ہمارے جس نے خط بھیجا اس کو سینڈر کہتے ہیں تو ہمارے چپٹر میں خط فاطمہ بھیج رہی ہے نیمرا کو فاطمہ ہی سینڈر ہے اس لیٹر کی نیمرا سینڈر نہیں ہے فاطمہ سینڈر ہے اور جس کو خط مل رہا ہوتے ہیں وہ رشیور ہوتے ہیں تو ابھی اب فاطمہ جس کو خط لکھ رہی تھی وہ رشیور ہے فاطمہ جس کو خط لکھ رہی تھی وہ تھی نمرا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب نمرا اس کی رسیور ہے جس کو خط ملا یعنی کہ نمرا ہی ہے جو رسیور ہے اور یہ اپنے آپ لوگلتی صحیح کر لیجئے گا اور جو ہے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا موسیقی